السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر انیس پڑھیں گے الطوفان و جاء وعد اللہ اور آیا اللہ کا وعدہ وعدن وعدے کو بولتے ہیں اور اللہ کا وعدہ آیا فَالْعِيَادُ بِاللَّهِ عَادَ يَعُوذُ عِيَادًا اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا کسی کی پناہ میں آنا باقے ساتھ اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ اللہ کا وعدہ مطلب اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ آ پہنچا تو اللہ کی پناہ امترت السماء آسمان برسا امتر یمترو برسنا آسمان برسا و امترت و امترت و امترت اور خوب برسا خوب برسا یعنی خوب بارش ہوئی حتی کہ ان السماء من خلطن لا تم سکو ما ان یعنی ایسا لگ رہا تھا حتی یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کے کہ ان السماء من خلطن من خلطن چھنی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ گویا کے آسمان کیا ہو گیا ہے چھنی ہو گیا ہے جس طرح چھنی کے اندر پانی ڈالو تو پانی نہیں رکھتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان بھی بلکل چھنی ہو گیا ہے پانی رکھی نہیں رہا ہے جتنا پانی ہے آج سب کا سب گر جائے گا کہ گویا کے آسمان کیا ہے وہ چھنی ہے لا تم سکو ما ان امسہ کا باب افعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا تھامنا کہ وہ نہیں روک پا رہا ہے پانی نہیں روک رہا ہے پانی تم سکو واحد مونس غائب کا سیغہ ہے وَنَبَعَ الْمَاءُ نَبَعَ يَمْبَعُ اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا زمین سے نکلنا یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے چشمہ پھوٹنا جس کو بولتے ہیں اور پانی زمین سے نکلا وَسَالَ سَالَ يَسِيلُ کا مطلب ہوتا ہے بہنا وَسَالَ وَسَالَ اور پانی بہ گیا حتی یہاں تک کہ اَحَاطَ بِالنَّاسِ دیکھئے اَحَاطَ بَابِ افعال سے ہے با کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا یہاں تک کہ اس نے گھیر لیا کس نے پانی نے بِالنَّاسِ لوگوں کو گھیر لیا دیکھئے جس چیز کو گھیریں گے اس پر بال آئیں گے یہاں تک کہ اس نے گھیر لیا لوگوں کو مِنْ کُلِّ جانبٍ ہر ایک طرف سے ہر جانب سے کی نو علیہ السلام کی جانب کیا وہی کی کہ خُز مَاعَا کا دیکھئے اَخَذَا یہ خُزُو سے فیلِ امر ہے کہ خُز لے لو مَاعَا کا اپنے ساتھ کس کو لے لو من اس کو جو آمانہ ایمان لائیا ہو بِقَا آپ پر کہ جو آپ پر ایمان لائیا ہے اس کو اپنے ساتھ لے لو مِنْ قَوْمِگا تمہاری قوم میں سے وَأَحْلِگا اور تمہارے گھر والوں میں سے کہ تمہاری قوم میں سے اور تمہارے گھر والوں میں سے اہلن گھر والوں کو بولتے ہیں اہل و آیال تو گھر والوں میں سے جو تم پر ایمان لائیا ہے ان کو اپنے ساتھ لے لو وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ نُوحٍ اور اللہ تعالی نے وحی کی نو علیہ السلام کی جانب اَنْ يَأْخُزَا کہ وہ لے لیں مَاعَا هُو اپنے ساتھ کس کو لے لیں مِنْ کُلِ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا ہر جانور ہر ایک جانور میں سے وطائرین اور ہر ایک پرندے میں سے کیا لے لیں زَوْجًا ایک ایک جوڑا لے لیں زَقَرًا وَأُنْسَ جوڑا کے سا ایک نر اور ایک مادہ یعنی ایک مذکر ایک مؤنس اس طرح جوڑا کر کے ایک ایک جانور کو سب کو اپنے ساتھ لے لیں کیونکہ یہ جو طوفان آئے گا اور یہ جو طوفان آ رہا ہے یہ اقدم کیا ہے عام ہے قومن ہے بالکل ہر جنگ آئے گا عامن عام ہے دیکھیں عامن میم پر تشدید کے ساتھ عربی میں یوز کر دیں اردو میں عام بولتا ہے عام لیکن عربی میں جو ہم کیا کہیں عامن کہیں اور اگر آپ نے عربی میں عامن کہے دیا بغیر تشدید کی تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے سال ٹھیک ہے سنتن کیونکہ طوفان کیا ہے وہ عام ہے لَا يَنْجُو مِنْهُ انسَانُ وَلَا حَيَوَانُنْ نَجَا يَنْجُو کا مطلب ہوتا ہے نجات پانا لَا يَنْجُو مِنْهُ انسَانُ اس سے نہیں نجات پائے گا کوئی بھی انسان دیکھو نکرہ ہے تو انسان کوئی بھی انسان وَلَا حَيَوَانُ اور نہ ہی کوئی بھی حیوان اس سے نجات پائے گا وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ اور اسی طرح کیا نُو علیہ السلام نے فَكَانَ مَعَهُ تو ہو گئے ان کے ساتھ یا تو تھے تھے کبھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو تھے ان کے ساتھ مِنْ قَوْمِ ہی ان کی قوم میں سے تو ان کی قوم میں سے جو ان پر ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ کشتی میں ہو گئے وَمِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ اور ہر ایک حیوان اور پرندے میں سے ایک جوڑا بھی ان کے ساتھ ہو گیا زوجن دیکھو جوڑے کو بولتے ہیں یہاں پر دیکھو فَكَانَ کا تعلق اے سب اے یہ پورا جملہ یہاں تک گویا پورا ہو رہا ہے کہ فَكَانَ مَاہُ ان کے ساتھ ہو گئے کشتی میں جو ان پر ایمان لائے ان کے قوم میں سے اور ہر ایک حیوان اور پرندے میں سے بھی ایک ایک جوڑا ان کے ساتھ ہو گیا وَسَارَةِ السَّفِينَةُ سَارَةِ يَسِيرُ چَلْنَا اور کشتی چلی تجری بھی ہم ان کو لے کر دوڑتی ہوئی جرائے جلی دوڑنا با کے ساتھ جب آئے گا تو کسی کو لے کر دوڑنا تجری وہ دوڑ رہی تھی جبال ایسے لگ رہی تھی جیسے پہاڑ کیونکہ بہت لمبی چوڑی کشتی تھی اونچی کہ جیسا کہ پہاڑ پہاڑ کی طرح وہ دیکھ رہی تھی وَارْتَقَ الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ ارتقاء باب افتعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا اور قوم چڑھ گئی کُلَّ مَكَانٍ ہر جنگہ پر مکان کی صفت ہے عالٍ کُلَّ مَكَانٍ عَالٍ ہر ایک اونچی جنگہ پر کیا ہے قوم چڑھ گئی وَكُلَّ رَبْوَطِن رَبْوَطِن ٹیلے کو بولتے ہیں ٹیلہ ریت کا ٹیلہ ہو جاتا ہے مٹی کا ٹیلہ ہوتا ہے اور ہر ایک ٹیلے پر چڑھ گئی کُلَّ رَبْوَطِن ہر ایک ٹیلے پر چڑھ گئی عالٍ دیکھیں یہ اصل میں عالین تھا عالین لیکن جو ہے وہاں پر کسرہ دشوار ہے اس لئے اس کو حضف کر دیا گیا عالین اور قوم چڑھ گئی ہر ایک اونچی جنگہ پر اور ہر ایک ٹیلے پر یَفِرُونَ وہ بھاگنے لگے یعنی قوم بھاگنے لگی مِنَ عزابِ اللَّهِ 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 عزاب سے وَلَاكِن اور لیکن لا ملجعہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ ملجعہ ملجعہ کسے بولتا ہے لَجَعِ الْجَعُ پناہ لینا ملجعہ اس میں ظرف ہے پناہ لینے کی جگہ پناہ گاہ گاہ فارسی میں جگہ کوئی بولتا ہے اور لیکن نہیں ہے کوئی پناہ گاہ پناہ لینے کی جگہ مِنَ اللَّهِ 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 مگر اسی کی جانب یعنی اللہ سے اللہ کو چھوڑ کر پناہ لینے کی جگہ کہیں نہیں ہے مگر اسی کی جانب ہے اسی کی جانب آپ پناہ لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا سبق یہاں پر دیکھیں مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ